اس میں سگریٹ لائٹر تو موجود ہے لیکن اس میں ایش ٹرے موجود نہیں ہے تو اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ لائٹر ہے لیکن ایش ٹرے اس میں موجود نہیں ہے اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وہ سی ترین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایش ٹرے شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں اسلام علیکم اور ملکم بیکٹو دا چینل ایوریون آج میں بیٹھا ہوں اپنی فیوریٹ گاڑی میں جو کہ ہے سوزوکی سویفٹ یہ 2014 کا موڈل ہے مینویل ٹرانسمیشن والی کار ہے اور گاڑی فور سیل ہے اس کی پرائس پر آپ کو بتائے جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو گاڑی کیا دکھانا چاہوں گا اوڈو میٹر یہاں پر 33808 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اگر آپ اس کا انٹیریئر دیکھیں یا آپ دیکھیں اس کا ایکسٹیریئر تو بہت ہی شاندار کنڈیشن میں گاڑی ہے وان وی ایڈجیسمنٹ آتی ہے سٹیرنگ ویل میں تھری سپوک پاور سٹیرنگ ویل ہے جو کہ الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل ہوتا ہے اور ریک ان پینین ہوتا ہے گاڑی کی جو سیٹ ہے میں نے کافی پیچھے کیوئی ہے ریکیا اس کو تھوڑا آگے کر لیتے ہیں یہاں پر جی لیگ روم بھی گاڑی میں کافی زبردست قسم کا ہے اگر آپ اس کے سٹیرنگ ویل کو جو ہے فولی ڈراؤپ کر لیتے ہیں تب بھی آپ کے جو نیز اور آپ کی جو لیگز اور اس کے سٹیرنگ ویل کا ڈسٹنس سے یہ کافی زیادہ ہے تو آپ کا مطلب آپ کمفرٹیبلی اس گاڑی میں کافی بیٹھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ گاڑی کا جو سٹیرنگ ویل ہے یہ انتہائی سمودھ ہے کیونکہ پاور سٹیرنگ ویل اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اور انسٹرمنٹ کلسٹر کی اگر بات کریں تو اس کی جو سپیڈ ہے یہ 180 کلومیٹرز تک لیمٹ کی گئی ہے گاڑی ابھی سٹارٹ ہے اور ایسی وغیرہ گاڑی کا چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ایسی گاڑی کا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہاں پر گاڑی کے انٹیریئر کی آپ دیکھیں اگر تو کہیں کسی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی سپیشلی گاڑی کا چھت بڑا ساف ستھ رہا ہے یہاں پر تمام ہی چیزیں اس کی پروپرلی وورکنگ ہیں اور یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فلیویڈ جو ہے اس کا صحیح طریقے سے شاید کام نہیں کر رہا یا مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو فلیویڈ بوٹل ہے وہ اس میں سے فلیویڈ ختم ہوا ہے اس وجہ سے اس کا جو فلیوڈ ہے وہ کام نہیں کر رہا آپشنز کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ملتے ہیں دو عدد ایروینٹس اور ایک ایروینٹ یہاں پر ہے ایک ایروینٹ وہاں پر ہے لیکن یہ والے جو ہیں ریکٹینگلر شیپ میں ہیں اور وہ والے جو ہیں سرکلر شیپ میں ہیں ایک چیز جو اس میں ڈراؤ بیک ہے وہ ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو ایک بھی ایرو بیک نہیں ملتا نہ ڈرائیور کے لیے نہ ہی پیسنجر کے لیے گاڑی کے جو کنٹرولز ہیں یہ میانیول ہیں مطلب اس کے جو ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز میانیول آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ اس میں آڈیو سسٹم پری انسٹالڈ ہے ایلپائن کا اور یہ ایک ڈی ویڈی پلیئر ہے اس میں آپ کو ایکزولری پورٹ بھی ملے گی اور ساتھ ہی یہاں پر یو ایس پی پورٹ بھی اس میں آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ جی اگر آپ یہاں پر اس کا پیسنجر دور دیکھیں تو کہیں کسی جگہ پر کریکنگ نہیں ہے سپیشلی روف گاڑی کا بہت ساف ستھرا ہے آپ اس کی بیک سائیڈ سے بھی انٹیرر کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں جی آپ کو دی جاتی ہیں فیبرک سیٹس جو کہ ٹو ٹون میں ہوتی ہیں اور ڈارک ریش کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈارک ری کلر میں اس میں آپ کو فیبرک سیٹس ملتی ہیں یہاں پر آپ کو فرنٹ پر اس کی کلاک ملے گی اس میں آپ کو ڈیجیٹل کلاک مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر گاڑی کے ڈیشپورٹ کی بات کریں تو انٹیریر کی کنڈیشن انتہائی ساف ستھری ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو گاڑی کی پرائس بھی بتا دیتا ہوں یہ دو ہزار چودہ کا موڈل ہے سوزوکی سویفٹ اور سولہ لاکھ پچاس ہزار پیس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے میلیج کی بات کریں تو یہ گاڑی چلی بھی ہے جی تین تیس ہزار آٹھ سو تین تیس ہزار آٹھ سو آٹھ کلومیٹرز یہ گاڑی چل چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو اس میں ملتا ہے فوگ لیمپ کے لیے ایک بٹن اچھا جو اس کا ڈرائیور ڈور ہے اس کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ لیں یہاں پر اگر آپشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر ونڈوز کو لاک کرنے کے لیے بٹن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ملتی ہے جو اس کی ڈرائیور والی ونڈو ہے یہ آٹومیٹک ہے اور جو باقی والی تمام ہیں یہ الیکٹرک ہے اور تمام ہی اس کی جو ونڈوز ہیں یہ پروپرلی ورکنگ ہیں جو اس سائیڈ والی ہے یہ بھی پروپرلی کام کر رہی ہے اور گاڑی کی جو پینلز وغیرہ ہیں یہ سارے صحیح سلامت ہیں یہ کرام کمپلیٹلی موجود ہے سائیڈ ویو میررز جو ہیں اس کے یہ بھی پروپرلی ورکنگ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چاروں ہی سائیڈز کام کر رہی ہیں اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی دوسری سائیڈ کی بھی چاروں سائیڈز جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں پروپرلی یہ والا جو میرر ہے اس میں آپ کو آٹو ڈیمنگ کا اپشن نہیں ملتا سیمپل منیول طریقے سے آپ اس کو ڈیم کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ہے کپ ہولڈرز موجود ہیں اور یہاں پر سگریٹ لائٹر آپ کو دیا گیا ہے ایک اور چیز اس میں سگریٹ لائٹر تو موجود ہے لیکن اس میں ایش ٹرے موجود نہیں ہے تو اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ لائٹر ہے لیکن ایش ٹرے اس میں موجود نہیں ہے مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے مینویلی کنٹرول پارکنگ بریک اس میں آپ کو ملتی ہے اگر گاڑی کی سیٹس کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو دی جاتی ہیں فیبرک سیٹس جو کہ مینویلی ایڈجیسمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں مطلب آپ اس کی اور ایک اور چیز اس کی آپ ہائٹ ایڈجیسٹ نہیں کر سکتے صرف اس کو آپ فرنٹ اور بیک ورڈ موو کر سکتے اور اس کی جو بیک ریسٹ ہے یہ موو ہو سکتی ہے لیکن ہائٹ ایڈجیسمنٹ کو آپ کو یہاں پر نہیں دیا جاتا گاڑی کا انجن سٹارٹ ہے میں آپ کو اس کے انجن بھی دکھاؤں گا لیکن آپ اس کے ریئر ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجئے اور یہاں پر ایک اور ڈرابیک ہے سوزوکی سویفٹ کا اور وہ ہے اس گاڑی کی ریئر پیسنجرز کے لیے لیگ روم کیونکہ یہ ایک انتہائی شوٹ ویل بیس گاڑی ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی زیادہ تر ینگسٹرز میں کافی پاپلر بھی ہے کیونکہ یہ گاڑی انتہائی فاسٹ اور انتہائی اچھی پک والی سمجھے جاتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شوٹ ویل بیس گاڑی ہے تو شوٹ ویل بیس گاڑی میں اس میں آپ کو ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لیگ روم اتنا اچھا نہیں ملتا بلکل سپیس نہیں ہے یہاں پر جو میرے نیز ہیں وہ اس کی ٹرائیور سیٹ میں کھسے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ گاڑی بعض لوگوں کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے اس چیز کے باوجود کیونکہ یہ گاڑی بہت پاور فل ہے انتہائی زبردست قسم کی پاور ڈیلیوری اس میں آپ کو ملتی ہے تو کچھ اس طرح سے یہاں پر آپ کو لیگ سپیس ملتی ہے تقریباً اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزوکی مہران کے جتنی اس میں آپ کو لیگ سپیس دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دو پیسنجرز کے لیے ملتے ہیں ہیڈ ریسٹ اور ریئر سیٹس جو ہیں اس میں آپ کو سپلٹ ملتا ہے مطلب سکسٹی فورٹی سپلٹ کے ساتھ آپ کو اس کی ریئر سیٹس ملتی ہیں ہیڈ سپیس لگ روم کے بجائے ہیڈ سپیس گاڑی میں کافی اچھی ہے مطلب سکس فیٹ ٹال پرسن بھی اگر ہو تو وہ بھی اس گاڑی میں کمفرٹیبلی بیٹھ سکتا ہے ہیڈ روم کے معاملے میں مطلب آپ کا سار اس کے روف کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا یہ ایک بہت اچھی بات ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً اتنا ڈسٹنس ہے لیکن یہاں پر جو مین پرابلم ہے وہ نی روم کا ہے اگر زیادہ ہائٹڈ بندے ہیں اور بیک سیٹ پر آپ اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے ایک اور چیز کہ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر اس پورشن پر جو ہمپ ہوتا ہے عام طور پر گاڑیوں میں اس گاڑی میں وہ سمجھ لیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے کافی چھوٹا سا ہمپ ہے گاڑی ٹوٹل اپنے سٹاک پینٹ میں ہے مطلب کہیں کسی پیس پر کوئی ری پینٹنگ وغیرہ نہیں ہے باڈی کے اوپر کوئی ٹیچ اپس پینٹ کے اوپر نہیں ہے اس کا شاید وارٹر ختم تھا اس وجہ سے یہ پانی اس میں سے نہیں آرہا تھا باقی وائپر وغیرہ پروپرلی ورکنگ ہیں گاڑی کے دونوں ہی سائٹز کے جو سائٹ ویو میررز ہیں یہ پروپرلی ورکنگ ہیں اور اس میں آپ کو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز کو آپشن نہیں دیا جاتا سمپلی الیکٹریکلی کنٹرول سائٹ ویو میررز دیا جاتے ہیں ہیڈ لیمپس کی آپ اگر کنڈیشن دیکھیں بڑے نیٹ ان کلین کنڈیشن میں ہیڈ لیمپس ہیں کوئی کریکنگ وغیرہ اس پورشن پر کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی یہاں پر بمپر پر تھوڑے سے کلرز وغیرہ سکریچز وغیرہ ہیں اور یہ سائٹ پر چھوٹے سے ہلکے سے سکریچز ہیں جو کہ بمپر اور فینڈر کے بالکل نچلے پورشن پر ہیں یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں اس کے علاوہ جی ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجن بلپس آتے ہیں گریل جو ہے اس کی بلیک اور سلور کے کمبینیشن میں آتی ہے گاڑی کے جو فرنٹ بمپر ہے یہ بھی باڈی کلرڈ ہے اور اس گاڑی میں آپ کو فاغ لیمپس کا اپشن پری انسٹالڈ مل جائے گا اگر فینڈر پر آ جائیں تو پینٹ کی کنڈیشن بہت اچھی ہے گاڑی کی یہاں پر ہلکے سے سکریچز ہیں لیکن یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ٹن سگنل موجود ہے ہیلوجن بلپ میں گاڑی کے اگر ویلز آپ کو میں دکھاؤں تو بہت ہی ساف سلسری کنڈیشن میں ویلز ہیں یہاں پر تھوڑے سی سکریچز اس کی ویل کو پر ہیں لیکن اوبرال گاڑی کی ویلز کی کنڈیشن بہت اچھی ہے ٹائرز گاڑی کے سافی اچھی حالت میں ہیں فرنٹ پر ونٹی لیٹڈ ڈسک بریک آپ کو ملتی ہے میک پرسن سٹر سسپنشن کے ساتھ لیں یہ چیزیں پروپرلی ورکنگ ہیں بیک والی بھی یہ چیز پروپرلی ورکنگ ہیں سائیڈز پر اگر آپ آجیں تو یہاں سے تھوڑا سا کلر فیڈ ہوا ہے سکریچز آپ کہہ سکتے ہیں ریر ٹائر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو دی جاتی ہیں اس میں ڈرم بریکس جو کہ بیک سیڈ پر آتی ہیں اور بیک پر آپ کو اس میں ٹورین بیم سسپنشن دیے جاتے ہیں 185 60 اس کا ٹائر ہے اور 15 انچز کے اس میں آپ کو ٹائرز ویلز ملتے ہیں LX کی برینڈنگ یہاں پر آپ کو دی جاتی ہے بیک پر تمام لائٹس جو ہیں اس کی ہیلوجن بلب میں آتی ہیں اور آپ اس کی لائٹس وغیرہ کی کنڈیشن بھی دیکھ لیجئے دوسری طرف سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیئر بمپر بھی آپ اس کا دیکھ لیں اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے گاڑی کی تو چلیے آپ کو اس گاڑی کا انجن دکھاتے ہیں یہاں پر ایک ہلکا سا سکریچ ہے اس کے باڈی کے اوپر اچھا جی یہ رہا سوزوکی سویفٹ 2014 موڈل کا انجن تیرہ سو سی سی پیٹرل انجن ہوتا ہے اور یہ مینیل ٹرانسمیشن والی گاڑی ہے آسکنگ پرائس سولہ لاکھ پچاس ہزار پیا تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ